اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان دونوں کو ساتھ کر دے کچھ مشکل نہیں ہے اور اگر شوہر جہنم میں چلا بھی گیا نا تو ہمیں قرآن کی آیت سے یہ پتا شلتا ہے کہ جنتی جو کچھ تمنا کرے گا وہ اس کو ملے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُولَ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ تو جو جنتی بیوی چاہے گی وہ اس کو ملے گا ٹھیک ہے تو اب وہ چاہے گی میرا شوہر واپس آ جائے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس جنتی بیوی کی برکت سے اس جانمی شوہر کو نکال دے جانم سے اور جنت میں داخل کر دے تو کچھ مشکل نہیں ہے برحال جو جنتی بیوی چاہے گی وہ اس کو ملے گا آج کل اکثر کہا جاتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو کیا پتا کہ وہ مسلمان ہو جائے حقیقت کیا ہے دیکھئے دیکھئے جو لوگ حقیقت میں کافر ہیں نا حقیقت میں جو لوگ کافر ہیں انہیں اپنی تقریر میں تحریر میں کافر لکھنا بھی جائز ہے اور کافر کہنا بھی جائز ہے یہ جو سوال میں آپ نے بات پوچھی ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو ایسا کہا جاتا ہے تو یہ بات ہمیں تو نہ حدیث میں ملی نہ فقہا کی عبارت سے یہ بات ملی نہ علماء کی علماء نے یہ بات بیان کی ہے ٹھیک ہے ہاں اتنا ضرور ملتا ہے فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ کسی کافر کو اس کے سامنے گالی گلوچ کے طور پر کافر نہ کہو یہ ضرور ملتا ہے لیکن بارہاں جو لوگ حقیقت میں کافر ہیں ان کو تحریر میں تقریر میں کافر کہہ سکتے ہیں بھئی کافر لوگوں نے یہ کیا ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا یعنی وہ قرآن و عدیث کا انکار کرتے اسی لئے ان کو کافر کہا جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو آپ جو ہے نا گالی کے طور پر کافر مت کہو ٹھیک ہے نا شادی کے موقع پر مرد اور عورت کا حلدی لگانا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شادی کے موقع پر جو حلدی چندن لڑکے اور لڑکی کو لگایا جاتا ہے کیا یہ لگانا جائز ہے یہ نجائز ہے دیکھیں شادی کے موقع پر جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ شرعن جائز نہیں ہے اور حلدی لگانا یہ بھی ایک رسم ہے بقاعدہ ایک ٹائم فکس کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ لڑکے کو لڑکیاں حلدی لگاتی ہیں اور لڑکیوں کو جو ہے نا وہ غیر محرم حلدی لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک رسم ہے تو یہ جو حلدی لگانی کی رسم ہے جس میں غیر محرم کا اختلاط ہوتا ہے لڑکے لڑکیاں آپس میں جمع ہوتے ہیں نا اور خوب مزاق دل لگی چلتی ہے گانے ٹھانے بجرے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے ہاں ویسے ہی اگر آپ حلدی لگا رہے ہیں صفائی سترائی کے لیے ہیں کلر کو نکھارنے کے لیے ہیں تو پھر جائز ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو ہمارے معاشرے میں حلدی لگانی کی جو رسم ہے نا وہ بڑی خراب ہے دیکھیں اس میں گانے بھی بچتے ہیں کتنے غیر شرعی کام ہیں جو اس حلدی کے رسم میں ہوتے ہیں لڑکیاں لڑکوں سے مزاق دل لگی کر رہی ہوتی ہیں اور دولا کو غیر محرم حلدی لگا رہی ہوتی ہیں اور لڑکی کو غیر محرم حلدی لگا رہے ہوتے ہیں پھر مزاق دل لگی چل رہی ہوتی ہے ارے صاحب حلدی پھیکا پھکائی ہوتی ہے خوب مزاق دل لگی چلتی ہے اسی لئے رسمن لگانا جائز نہیں ہے ہاں اگر کلر کو نکارنے کے لیے اور صفائی سترائی کے لیے تو یہ تو جائز ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے یہ تینوں سوالوں کے جوابات آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ